اسلام علیکم محمد ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ کوئیت کے اندر کچھ لوگوں نے پردرشن کیا نوپر شرمہ کے خلاف پچھلے ہفتی میں پچھلے جمعے میں اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں پھر پردرشن کیا اور اس کے اندر کئی سارے ممالک کے لوگ شامل تھے انڈیا کے بھی تھی بنگلہ دیش کے تھے جو سننے میں آیا ہے خبر آئی ہیں پاکستان کے وہ جگہ کے بھی لوگ شامل تھے یہاں تک کہ مقامی کوئیتی لوگ بھی شامل تھے اس پردرشن کے اندر کیا گیا ان کے بارے میں ان کے خلاف مقدمات جو وہاں کے قانون ہیں درج کیے جائیں گے اور ان کو ان کے گھر واپس کیا جا گیا جس جس ملکے کا آئے ہیں تو یہ اس لئے نہیں تھا کہ نوپر شرمہ کے خلاف بڑھ گیا بلکہ وہاں کا قانون ہے یہ رول ہے نیم ہے کہ کوئی بھی پردرشن اس طریقے سے اس ملک میں نہیں کر سکتے ہیں لوگ اکھٹا ہو کر کسی بھی طریقے کا چاہے وہ قویت باہر کے لوگ ہوں یا پھر قویت کے لوگ ہوں یہ ان کی اپنی طریقہ اپنی پالیسی ہے چاہے وہ باہر والوں کے لیے قانون ہوں یا پھر اپنے والوں کے لیے ہوں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کچھ اندر وقت گودی میڈیا نے شورمچائے کہ دیکھو مسلمان جس کے اوپر اترا رہے تھے انہوں نے ان کو گھر سے باہر سے اپنے یہاں سے باہر نکال دیا لیکن بات اصل جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے یہاں قانون ہے کہ کوئی باہر کے لوگ احتجاج پیڈیشن نہیں کرے وہ اپنی طریقے سے جو ان کا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا نکال شرمہ خلاف جو بات کہنے کا حکومت کا وہ کر رہے ہیں ابھی بہت بڑا اعلان جاری کیا گیا ہے کوئیت کے پارلیمنٹ کے اندر اور یہ ہمارے لئے بہت شرم کی بات ہے ہمارے ملک کے اندر کتنے افرات افری مچ ہوئی ہے پہلے تو ہندے مسلم میں لڑا رہے تھے آپس میں اور مسلمانوں کے گھر کو گرائے جا رہا تھا کبھی کچھ کبھی کچھ ہو رہا تھا کئی مسلم نجوانوں کے رفتارے کی جا رہی تھی اب جو اگنیویر کے نام سے یا اگنیپت کے نام سے قانون آیا جس نے خلاف ہمارے ملک کے نوجوان بھڑکوٹے ہیں تقریباً گیارٹ لینے پھوک چکی ہیں اور بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ٹیرین کی قیمت کتنی بڑی تعداد مہتی ہے اور وہ خربوں کا نقصان ان لوگوں نے کر چکے ہیں اور پولیس سامنے سامنے کہ پتھرہ ہو رہے ہیں کھلم کھلم مہدی جی کو گالی دے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں کوئی انہیسے نہیں کوئی بلڈوزر نہیں ان کے اوپر کیسی بھی کوئی مقدمہ دائی نہیں کیا گئے حتک کہ ایک پولیس افسر کا بیان آیا کہ اپنی بچے ان کو سمجھایا جائے گا تو کیا وہ لوگ اپنی بچے نہیں تھے جب جب ایک دن پر ریزرشن کر رہے تھے ان کو مارا گیا ان کو پر گولی چلائے گئے تو یہ بات الگ ہے لیکن کوئیت نے جو پر رستہ پاس کیا ہے اور تیس سانسو دن کوئیت کے اس کے اوپر جو ہے اپنے سائن کیے ہیں آپ اس کو فورٹو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تیس سانسو دن نے یہ لکھ کر دیا ہے اپنے پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمارے ملکوں کا بھارت کا انڈیا کا راجنائک طور پر اور کئی سارے طور طریقے پر جو ہے بائیکارٹ کیا جائے دواب ڈالا جائے بیپاری طریقے پر ہو راجنید ایک طریقے پر ہو راجنید ایک طریقے پر ہو کئی طریقے پر جو دواب بنا جائے قویت کے سانسو دن نے اپنے یہاں کی حکومت کو یہ لکھ کر دیا ہے کہ اوپر دواب بنا جائے نفوش شرمہ کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جس نے کیا ان لوگوں کے خلاف قانون بنایا جائے ان کے اوپر دواب بنایا جائے قویت یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سوچنے اور سمجھنے کے بات ہے یہ بات وہاں تک پہنچی کیوں جب یہاں کے مسلمانوں نے سوالات کیے تھے اور دھرنے ہی دیئے تھے پر درشن کیے تھے تو ان کے اوپر کاروائی ہو جانی چاہیے تھی اب مہراشتی کے پولیس گرفتار کرنے کے لیے آئین اپری شرمہ کو تو بھاگ لی ہے چھپ گئی ہے کہیں پر تو یہ ہو کیا رہا ہے دہلی کے اندر گورنمنٹ بیٹھی ہے آج دھانی انڈیا کے ہماری دلی ہے اور وہاں پر سب کچھ پارلیمنٹ بھی ہے سپریم گورڈ بھی ہے اس کے پر کاروائی نہیں ہو رہی بمبائی سے پولیس آ رہے یہ گرفتار کرنے کے لیے کیا کون سا کھیل کے لیے جا رہا ہمارے ملک میں کیسی بدنامی ہو رہی ہیں صرف بیٹیو بنانے کے مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ان لوگوں نے بدنامی کر کر رکھ دی ہے کوئی قانون کوئی توڑ طریقہ اختیار نہیں کر رہی حتی کہ اب جو اگنی بیر جو ہے جو نوجوان ہنسہ کر رہے ہیں انہیں تو چھوڑیوں جو کر رہے ہیں لیکن مہدی جی نے ایک بیان تک جاری نہیں کیا کہ کچھ ان سے کہہ دیا جائے تاکہ وہ شانت ہو جائیں ملک کی جو عملاء ہیں ملک کی جو چیزیں ہیں جو فیکٹریاں ہیں یا ٹرین ہیں بسیں ہیں اور بھی دوسری چیزیں ہیں ان کا نقصان نہ ہو پائے کوئی بلکل خاموش ہے پتہ نہیں کس کٹی گری کے ہمارے یہاں کے پیردارہ منتری ہیں جو بلکل خاموش ہراتے ہیں ملک کے اندر کچھ بھی ہو جائے یہاں تک کہ دوسرا ملک جب تک دواب نہیں بناتا جب تک کچھ وہ کرتی ہی نہیں ہے جب تک بہار تک آواز نہیں اٹھتی ہے کہنا یہ ہے کہ جلدی سے اس کے اوپر گور کیا جائے ان لوگوں کے خلاب بھی رفتاری کی جائے اور جو نبور شرمائن جیسے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کاروائے کی جائے تاکہ اور زیادہ ناک نہ کٹے ہماری اور ہمارے ملکی کے لوگوں کی اور ملک کی کیوں کٹے گی ملک کی نہیں کٹے گی بلکہ ملک کے اندر جو گورنمنٹ ہے اور جو موجودہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے حکومت میں ان کی نہ کٹ رہی ہے ہماری اور آپ کی کیوں کٹے گی جو غلط کر رہا اس کی نہ کر لے گی دوست آپ کی جو بھی رائے اس بارے میں اپنے رائے کے اظہار کمنٹ کر کے ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں